دشمن مستقع سے یہ کہہ دو بھر چاہے تو ہم سے نہ الجھے ہم غلامان احمد رضا ہیں ہر کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں ٹرو سلام ایپ کو پلے سٹور سے ضرور ڈاؤنلڈ کیجئے اور شیئر کیجئے ان میں کچھ الزام وہ تھے جو مسلک بلیلوی کے امام مولانا آمد رضا خان یہ حج کرنے کے لئے مکہ گئے اور وہاں انہوں نے علماء دیوباند کی کچھ عبارات پیش کی انیس سو چھے میں یہ حج کریئے گئے تھے انیس سو چھے تیرہ سو تئیس ہجری انہوں نے چار الزام علماء دیوباند پر لگائے پہلا الزام یہ تھا کہ مفتی رشید آمد گموئی رحمت اللہ علیہ نے فتاوہ رشیدیہ میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوڑ بولتے ہیں علیہ عزباللہ مولانا قاسم نوتوی رحمت اللہ علیہ نے تحضیر الناس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ سلم کے بعد نبی آ سکتا ہے وہ ختم نبوت زمانی کے منکر ہیں حضرت مولانا خلیر آمد سہارم پوری احمد اللہ علیہ نے براہین قاتیہ میں لکھا ہے کہ ابلیس کا علم رسول اللہ سلم سے زیادہ ہے حضرت عقیم العلمت مولانا اشتفلی تھانی منی حفظ الایمان کے اندر لکھا ہے کہ رسول اللہ سلم کا علم زید عمر بکر حتیٰ کے مجروم پاگل حتیٰ کے سبی بچہ حتیٰ کے جانوار کے علم کے برابر علیہ عصباللہ مکہ اور مدینہ کے علماء نے فرمایا کہ ہم تو اردو نہیں جانتے آپ نے اردو کا ترجمہ عربی میں کر کے دیا ہے اگر ان حضرات کی یہی اقیانیں جو آپ نے لکھے ہیں تو یہ پھر دارہ اسلام سے خارج ہے عامدلہ خان صاحب نے یہ بارتے غلط پیش کی ان سے پھر فتوہ لے لیا اس کا نام رکھا حسام الحرمین اللہ منحر الكفر والمین ہم ہم تھوڑی کسی کو مرتد و کافر بنا رہے ہیں جو بن رہا ہے ماذ اللہ تو جو بن جائے تو اس کا نام تعرف کے طور پر یہ رکھا جائے گا اور جو نہیں بنے گا اس کا تعرف کا نام مومین المسلمانی رہے گا ہم نے تھوڑی بنایا ظلم دیکھی آپ غلطی کر رہے ہیں چوری کی اور جب دفعہ کٹ رہی ہے کہ یہ چور ہے تو ظلم کہتے دیکھو چور کہتی ہے تو تُو ہی تو چوری کر رہا تھا تُجھے چور نہ کہتے تو کیسے حقار کہتے ظلم یہ ہے امام احمد رضا کے خلاف جو پروفرگنڈا ہو رہا ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب کافر کہتے دیا ارے جو ابو جہل تھا تو اس کو کافر نہ کہتے تو کیا امام کہتے جو یہ بات کہے یہ مسکرانی کی بات نہیں ہے یہ امام و کفر کی بات ہے میں آپ سے زیادہ سنجیدہ طبیعت قادمی ہوں لیکن کہنے کا مقصد یہ ایمان و کفر کی بات ہے اس میں مزاجی سے اعتبار سے ہونا چاہیے یہ اہل حق کے خلاف پروفرگنڈا ہے کہا جاتا امام احمد رضا نے جناب مشین چلائی ہے کفر کی میں پوچھتا ہوں کہ جو یہ کہے کہ خاتم النبین کا معنی آخری نبی نہیں حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے اس کو کیا کہیں گے آپ بولیے کیا کہیں گے آپ یہی تو امام احمد رضا نے کیا ہے جو یہ بات کہے کہ رسول اللہ کی ذات پر حالب الغیب کا اطلاق اگر کیا جانا بقول یہ بات صحیح ہے تو یہ دو حال سے خالف نہیں دریافت طلب عمر یہ ہے جو رسول اللہ کے لئے علم غیب ثابت کیا جاتا ہے ایک کوئی کہہ رہا ہے جو تانمی نے لکھا کہ رسول اللہ کے لئے علم غیب جو ثابت کیا جا رہا ہے اگر اس سے کل سب کا علم مانا جائے یہ تھوڑا اگر سب کا مانا جائے تو یہ تو رسول اللہ کو حاصل نہیں رہا تھوڑا تو اس میں رسول اللہ کی کیا تخصیص ایسا ان غیب زید عمر بکر مجنون بہائم سب کو حاصل ہے تو یہ قرآن کا ترجمہ یہ کفر ہے یہ کیا ہے یہی تو امام محمد رضا نے کیا یہی تو امام محمد رضا نے کیا کہ رسول اللہ کے علم کے بارے کہ جیسا ان حضور کا ہے ایسا علم تو ماظلہ زید عمر بکر مجنون بہائم پاگل دیوانے ایرے غیرے زید عمر بکر ایکس وائی زیڈ جس کو آپ کہتے ہیں جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ایکس وائی زیڈ جس کو کہا جاتا ہے مہورے میں اس طرح عربی میں کہا جاتا ہے زید عمر بکر کہا جیسا علم حضور کا ہے تو اس میں حضور کی کیا تخصیص ماظلہ ایسا علم غیب تو زید عمر بکر جانوروں اور بہائم پاگلوں سب کو حاصل ہے تو چاہیے کہ سب کو حضور غیب کہا جائے میں کہتا ہوں اس میں کفر نہیں ہے تو امام محمد رضا نے یہ حکم واضح کیا امام محمد رضا نے کسی کو کافر بنایا نہیں وہ کافر خود بنائے آپ نے حکم واضح کیا سمجھ رہے میری بات آپ یہ پوری دیو بندیت اب ان کے بڑے بڑے چیمپئن سن رہے ہوں گے اور یہ بات سن لی دیئے کہ اس وقت میں جو بات کر رہا ہوں میری نظر میں ایلیاز گمبن کے سارے دلائل ہیں حسام الحرمین کے خلاف جو یہ لکھتے ہیں وہ ساری عبارتیں ہم نے پڑھی ہیں اور خالد منچسٹر بھی نے مطالع بریلیت کے اندر جو حسام الحرمین کے خلاف لکھنے کوشش کی تو ہمارا مشورہ دیو بندیوں کو کہ جتنا زور آپ تھانوی کو مسلمان بنانے کے لیے بنا رہے ہیں اتنا زور میں اس میں سے آدھا حصہ خود کو بچانے کے لیے بنایا آپ اس لیے کہ جو بات اس نے لکھ دی ہے وہ تو اسلام نہیں ہو سکتی لیکن اس کے دفاع میں تم کافر ہو جاؤ گے کہ ایک بندہ حضور کے بعد نبی کو جائز مان رہا ہے حضور کے علم کو جانوروں سے تشبیح دے رہا ہے اور دوسری عبارت آپ دیکھئے تیسری عبارت کہ اس کا خلاصہ یہ ہے عبارت کے یہی نکلتا ہے کہ شیطان اور ملک الموت کے لیے قرآن میں کئی آیتیں ان کے علم پر موجود ہیں رسول اللہ کے علم کے لیے کوئی نس نہیں ہے تو یہ کفر نہیں تو کیا کہ شیطان کے علم کے لیے نس ہے اور آگے چل کے پھر یہ کہنا کہ ایک صالح شخص نے یہ صالح نہیں ہے لیکن صالح کا ترجمہ صالح کرنا بھی ٹھیک ہو سکتا ہے یہاں پر کہ ایک صالح شخص نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ دیوباں تشریف لائے ہیں اور اردو میں بات کر رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ زبان آپ تو عربی ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ بھی نہیں کہا آپ تو عربی ہیں آپ کو یہ زبان کہاں سے آگئی 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 یعنی پہلے نہیں آتی تھی اب کہاں سے آگئی تو کہا کہ نبی پاک نے کہا کہ جب سے ہمارا تعلق مدرسہ علماء دیوبن سے ہوا ہمیں اردو آگئی اگر یہ ہے تو پھر وہ گورے نے جو جو گورے نے جناب نقشے بنائے ہیں سارے اور کاتوس بنائے ہیں پھر اس میں اور اس میں کیا فرق ہے وہ ولایتی کافر ہے یہ دیسی کافر ہے فرق کیا ہے دونوں جگہ میں مجھے رسالت کے دفاع کرنا ہے تو امام احمد رضا نے توجہ سے سنیے امام احمد رضا نے کسی کافر نہیں بنایا امام احمد رضا نے مل کر کہیے کسی کو کافر جو کافر بن چکا تھا اس کے حکم کو واضح کیا ہے جو آپ کی ذمہ داری تھی چور پکڑا گیا تو پھر اس کی افائی آر کٹی گئی تھی چور پکڑا گیا گواہوں کی موجودگی میں پتا چل گیا کہ یہ چور تھا اس کی افائی آر کٹ گئی گواہوں کو سننے کے بعد اس کے ہاتھ کٹنے کے لیے جب سب بات ثابت ہو گئی یہی چور تھا تو ہاتھ کٹے جائیں گے جج نے دستخط کر دیئے تو جج نے ظلم نہیں کیا ظلم اس نے اپنے ہاتھ پر کیا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے جج نے اس حکم کو واضح کیا تو کافر یہ خود بنے ہیں امام احمد رضا نے حکم کو واضح کیا سمجھئے آپ اب میں نے اسی قرینے میں میں آگے آپ کو لے کر آتا ہوں شاہ فضل اخر عبادی رحمت اللہ علی نے اسماعیل دیلوی کے بارے میں کیا کہ یہ آپ سن چکے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو جو میں کر رہا ہوں اگر یاد رکھیں گے نا آپ تو یہ چائے جیسے شکاری بن کر وہی پرانا جال لے کر آئے یہ آپ پر ڈال نہیں سکتے ہیں اس تاریخ کو آپ ذرہ سنیئے اب اختلاف کی بنیاد کیا بن رہی ہے درہ توجہ رکھیے گئے یہاں پر اختلاف کی ٹھیک ہے بنیاد کیا بن رہی ہے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ جب اتھارہ سو ستاون کا جناب جو ہے کہ اتھارہ سو شپنہ اور اتھارہ ستاون کا یہ وار شروع ہو رہا ہے تو اس میں مسلمانوں کے جو بڑے بڑے علماء تھے ان کو پکڑ کر گریفتار کیا جا رہا تھا اور کئی ان کو شہید کیا جا رہا تھا تو حاجیم دعوت اللہ محاجی مکی رحمت اللہ تعالی علی جن کا ایک بہت بڑا حلقہ تھا بڑے احباب تھے ان کے بڑے مریوین تھے ان کے ان کے پیچھے ایجنسیان لگ گئی کہ اس شخص کو قتل کریں گے تو وہ ہجرت کر کے مکہ چلے گئے اس لئے ان کو محاجیر مکی کہا جاتا ہے اور ان سے پہلے جو ہجرت کر کے گئے ہیں وہ مولانا رحمت اللہ کریانوی جن کی انگریزی میں اور عربی میں لکھی رکھی کتاب تھی جس کا اردو ترجمہ تقریصمانی نے کیا ہے قرآن اور سائنس اور اس میں انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی یہ ہمارے دیبندی تھے مولانا رحمت اللہ کرانی دیبندی تھے یہ جھوٹ ہے وہ دیبندی نہیں تھے انہوں نے تقدیس الوکیر غلام دستگیر خسوری صاحب نے جو عرشیدک گنگوئی کی تقفیر کی ہے اس پر انہوں نے تقریص لکھی ہے یہ جھوٹ ہے میں آپ کی خدمت میں یہی گزارش کر رہا تھا مہدبانہ طور پر ایک اور چوری سے بازے ہو جائیں اور اپنے ذہن کو کھلا رکھیں لیکٹرچر پڑھنے سے پہلے علماء سے رجوع کریں دیبندیوں نے ایک سازش یہ بنائی رہا ہے کہ جو بہت بڑا عالم ہونا اپنے دور کا جس کے علم کے سامنے ساتھ ہے تو یہ چھپکے سے پہلے اس کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں بہت بڑے عالم تھے بہت بڑے عالم تھے تاکہ لوگ معنوس ہو جائیں تو دوسرے محلے میں کہتے ہیں اور اسے پتا نہیں کہ پیچھے سے اس کی پوری جڑے کٹی جا رہی ہیں اور اس نے صرف کپڑا مارٹر دندہ وظائف کسی بات میں اسے تاریخ سے اپنے گھر سے کیا ہو رہا ہے کیا کرنا اس سے کوئی سروکار نہیں اور کس خاموشی کے ساتھ یہودی چال کے اندر اس کی جڑے کٹی جا رہی ہیں یہ وظائف یہ عورات تو اس مشن کو بچانے کے لئے تقوید حاصل کرنے کیا تھے آج ہم ان وظائف کو اس مشن سے دور کرنے کے لئے پڑ رہے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس محاص کو سمجھنے کے لئے وظائف روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں وظائف بولیے وظائف تو روحانی طاقت پیدا کرتے ہیں تو یہ وظائف اور میں کوئی وظائف تو مخالفت نہیں کر رہا نہ مجھے وظائف کی ضرورت ہے نہ کوئی چینکن کھڑے ہو کر میرے آگے بول سکتا ہے اس لئے کہ ہم نے اب اس گھر میں پیدائش پیدا ہوئے ہیں الحمدللہ کہ جس میں سب سے پہلے ہم نے اپنے کان میں جو آواز اپنے باپ کی زبان سے سنی ہوئے یہ آغاو صلی اللہ مدد کی سنی ہے ہمارے سامنے کوئی چیمپئن اس بات کو سمجھائی نہیں سکتا میں جس تناظر میں سمجھا رہا ہوں اس فکر کو میری سمجھے آپ میں کسی جس کی مخالفت نہیں کر رہا بات سمجھا رہا ہوں سمجھنے میری بات آپ تو کوئی اس پر چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وظائف اور اوراد جو ہیں یہ عقیدے کو بچانے کے لئے معاون اور ٹونک اور غزہ بنتے ہیں آج جس چیز کے لئے ہم نے اس کو استعمال کرنا تھا وہ چیز چھوڑ کر ہم سانوی چیز کے لئے استعمال کر رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ محفلے ہونی چاہیے چادرے اوراد ہونی چاہیے یہ روحانی غزہ قلبی صفائی گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں لیکن اس کا حدف جو ہے وہ جیب نہیں ہونا چاہیے ایمان کی بقا اور سواد آزم کے ساتھ جڑنے کی فکر ہونی چاہیے سمجھ رہے میرا موقع سمجھے آپ اب آپ چلی آگے حضرت گرامی تو مولانا حاجی امداد اللہ محاجی مکی رحمت اللہ علیہ بڑی قیمتی تاریخ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ایتھارو سو سپن کے بعد جب بڑھائی شروع ہوئی تو یہ کیوں گئے آپ سمجھ گئے مکہ کیوں چلے گئے یہ رہنے والے تھے سارنپور کے سارنپور میں ایک جگہ ہے نانوتا جہاں کا قاسم نانوتی تھا اس لئے حاجی امداد اللہ محاجی مکی رحمت اللہ علیہ کے آگے نانوتا لکھا جاتا ہے تو دیکھو کہتے ہیں یہ بھی تو نانوتی ہیں تو میں نے کہے یہ بھی نانوتی ہیں تو اسلام آباد مگر ہندو پیدا ہو جائے تو کہہ اس کو مسلم کہا جائے گا اور جناب ہندووں کی علاقے میں اگر کوئی مسلمان پیدا ہو جائے تو وہ ولی کامر ہے خلیفہ ہے تو وہ پکا مرتد ہے اس لئے کہ ہیں دونوں نانوتا کے ایک نانوتا میں پیدا ہو کر شیخ المشاہیخ ہو گیا اور ایک نانوتا میں پیدا ہو کر پرلے درجہ کا مرتد ہو گیا تو حاجی صاحب کے نام کے آگے کبھی کبھی نانوتی بھی لکھا جاتا ہے تو اسے آپ وہمت کیجئے گا اسی طرح گنگوہ جو جگہ ہے یہاں پر ہمارے شیخ ہمارے شیخ بگی عبدالقدوز گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے سرسلہ چشتیاں کے اکابر فرش اکابر صوفیہ میں سے ہے تو گنگوہی دراصل یہ بدنام ایک طرف اتنا ہو گیا ہے اس لئے لوگ جناب جو یہ سمجھتے ہیں تو گنگوہ جو وہ علاقہ ہے تو وہاں پر عبدالقدوز گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کا مزار شریف موجود ہے اور ان سے گنگوہ میں رہنے والے بھابیوں کا کتنی افرت تھی اس پر ایک واقعہ سناؤ سنیے ہم نے تو شدت کرنی نہیں کی میں نے کہا یہ الگ موضوع ہونا چاہیے کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے حوالے پڑھ پڑھ کر سناؤں لفظ بلغ کہ امام احمد رضان ایمان کے مسئلے پر بولا ہے اور تم نے جو شدت کی ہے وہ تو عجیب و غریب شدت ہے کیسی سنیے مولوی رشید بھاند گنگوہی کا ایک مرید اپنے گھر سے گنگوہ جانا چاہتا تھا لیکن اسے بس نہیں ملی بس نہیں ملی ایک بس گنگوہ جا رہی تھی جو عبدالخدوز گنگوہی رحمت اللہ لے کے عرص میں جا رہی تھی اب مرید در گیا کہ عرص والی بس مگر میں بیٹھ گیا اور رشید امد گنگوہی نے دیکھ لیا تو کام تو بڑا خراب ہوگا ہم تم سب صحیح ہیں لیکن یہ دیکھئے تم صحیح صلیح ہے کہ تمہیں دبایا گیا ہے تمہارے زہری عزائم کو واضح کیا گیا ہے اس لئے تم نے پالیسی چینج کی نماز روزہ اور زکاة اور تاریس جمیل ہم نے کہا یہ تم کرتے سنیو کہ تمہیں پتا ہے کہ تم اپنے زہریلے نظریے لاؤ گے تو آگے رضوی شہر بیٹھیں جو نے تمہارے پول کھول کے رکھے ہوئے ہیں تمہارے محاذ بتائے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں بابیوں کو جو ہو اس پوزیشن میں آ کر بات کرو یہ کیا نماز روزے کیا بات کرتے ہیں بات یہ ہے کہ تم نے حضور کی توہین کیے اس لئے تمہارے عقابر کافر ہیں نماز روزے کو بیش میں کیوں لاتے ہو نماز روزے کو بیش میں کیوں لاتے ہو اب آپ دیکھیں گروہ نانک پوری زندگی نماز پڑھتا تھا گروہ نانک کلمے پڑھتا تھا گروہ نانک اللہ حسامت قبر کرتا تھا آج گروہ نانک کی ایک تفیر کی جائے اس کو برا کا آ جائے لوگوں کہ نہیں سیزیر حضرت وہ تو جناب خزین عمدنی کی پیچھے بھی نماز پڑھی اس میں پڑھی نہیں ایک بات کرنا ہوں میں اسی تو کیا اگر کوئی نماز پڑھے اور علق سے کفر کرتا رہے اور شرقی عقیدہ رکھتا رہے تو کہے اس کو مسلمان بنا لے کے نماز کی بات لائی جائے گی تو بھائی اگر تمہارے مولوی نماز بھی پڑھتے تھے تو نمازوں سے کیا ہوتا ہے نماز تو عبداللہ ابھی نوی بھی پڑھتا تھا اور نماز تو وہ ایسے پڑھتے تھے کہ قرآن ان کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ نماز پڑھتے تھے وہ یہ کہتے تھے ہم اللہ کو مانتے ہیں رسول کو وہی کلمہ پڑھتے ہیں اور ہم آخرت کو مانتے ہیں لیکن اللہ فرماتا محبوب ان کے دل میں کچھ اور ہے ان کی زبان کو کچھ اور ہے